کراچی کے چڑیہ گھر کی سیٹ تو آپ نے بہت بار کی ہوگی لیکن جسا کہ میں نے کہا تھا نا برک کے بعد آپ کو لے کے جائیں گے منی چڑیہ گھر منی زو جہاں پر بہت سارے پیارے خوبصورت سے جانور ہے یہ کسی حکومتی کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اینیمل لورز کی کاوش ہے ان کی کوشش ہے اس منفرد چڑیہ گھر میں کون کون سے جانور ہے کراچی کے چڑیہ گھر کے پنجروں کے اندر تو آپ نہیں جا سکتے لیکن کچھ لوگ اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ وہ چڑیہ گھر اپنے ہی گھر میں بنا لیتے ہیں کراچی کے ایسے ہی ایک گھر میں ہم موجود ہیں اور یہاں کوئی عام نسل کے ہرن نہیں ہے یہ بہت ہی خاص نسل کے ہرن ہے تو ان کے بارے میں بھی جانیں گے اور اس کے علاوہ یہ کیا کھاتے ہیں کہاں سے لے کر آئے ہیں ان کے اور یہ محول ان کے لئے سازگار ہے یا نہیں ہے میں سے آگے نہیں جاتا کیونکہ اس کی سینگ جو ہے وہ مجھے اس سے آگے جانا علاو نہیں کر رہی ہے تو آپ آگے چل کے شو دیکھیں میں تب تک یہاں سے نگل دوں تو یہ نایاب نسل کے ہرن جن شخص نے رکھے ہوئے ہیں ان کا شوق بڑا نایاب ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں علیم پراشا علیمہ السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ تھی آگے اللہ کیسے ہیں اللہ ہوجہ ہے جو شوق ہوتے ہیں کچھ لوگ شیر پالتے ہیں کچھ لوگ یہ آپ کو کیسے پالنے کا خیال ہے اور وہ بھی ایسی نسل تو پاکستان میں کئی بھی نہیں ہے بالکل یہ جو ہے نا گلپ کے ہرن کلاتے ہیں عربین اورکس ہوتے ہیں یہ سارا اورکس تو یہ گلپ کی بریڈ ہے پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں تھے تو میرا اصل میں میں خود سعودیہ میں رہتا ہوں تو جب وہاں گیا تو وہاں ایک نیاب کسام کے ہرن تھے تو میں جب سے پیچھے لگایا تھا کسی طریقے سے لے کریں تو الحمدللہ پھر ایکسس اب مجھے ملی تو میں نے یہ ہرن ایمپورٹ کرے ہیں ان کو بسیکلی کہتے ہیں اورکس ہیں اور یہ دیر فیملی سے ہی انٹی لاپ کی فیملی سے ہی آتے ہیں یہ ان کی ابھی ایج بغیرہ ہے یہ بریڈر ہیں اپراکس چار سال کے ہوں گئی یہ چار سال کے ہیں آپ لائے تھے تو کتنے سال کے تھے میں ابھی لائے ہوں ریسنٹلی ان کو فیفٹین ڈیز ہوئے ہیں میں نے بہت بڑی کنسائمنٹ آ رہی تھی تو کچھ ایکسس تھی میرے پاس میں نے سیل کر دیئے تھے زو والوں کو فارما آسوز والوں کو تو باقی کچھ اپنے لیے میں نے ایتے تک ہیا اچھا ایک تو یہ اورکس ہے اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں آپ کے باس ایک تو ہم پیسے ہی دیکھ رہے ہیں وہ جو سینگ ہے جس کی پیسے بلکل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی اورکس ہے انہیں کہتے ہیں ایڈیکس نام ہے ان کا اور وہ جن کے پیچھے سنگ گئے ہیں وہ سہارا اورکس ہیں ان کو اسکیمیٹر اورکس بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور نسل ہے میرے پاس اس کا نام ہے عربیان اورکس بلکل ان کے سیدھے سنگ ہوتے ہیں تلوار کی طرح بہت حضرناک بریڈ ہے ہم دیگر سہارا نسل کے جو حیرن ہیں وہ آپ کو دیکھا ہائے یہ سارے کے سارے جتنے بھی حیرن ہیں یہ تیمڈ ہیں یعنی کہ پالتو ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے ان کے سینگ ہے یہ کتنے میٹر کے ہیں کتنے فیڈ کے ہیں اور یہ ان کے فل گرون ہیں اسے بھی اوپر جا سکتے ہیں اور یہ دوسری تھی سے بھی بتائیں کہ آپ نے تیپ کیوں لگایا ہوا یہ اصل میں فل بریڈر نہیں ہے یہ ینگ ہیں ان کے ڈیڑھ میٹر تک سینگ جاتے ہیں اور اس کے سینگ جو ہوتے ہیں اس کے اصل میں اس کے میٹر اورکس سینگ پیچھے کی طرف ہیں وہ چاہ کے بھی آپ کے اندر نقصان نہیں کر سکتا وہ دوسرا والا ہو جائے اس کے سینگ اتنے شارپ ہیں وہ کرو ہیں ایڈکس کے یہ ایڈکس کے اس کے سینگ بلکل سیدھے ہیں بلکل اور یہ ہلکا سب کرتا ہے تو سامنے کی طرف پوائنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے سینگ پوائنٹ ہیں وہ بہت زیادہ شارپ ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے اوپر پائپ چڑھایا ٹیپ نہیں پائپ چڑھایا اس کے اوپر پائپ چڑھایا کہ اس کے ختمناک چیز وہ لگے کسی کو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑکے کٹ لگا دیتے ہیں اس لئے ان کے پوائنٹ کے اوپر پائپ چڑھایا ہے کہ ہمیں بھی نقصان نہ دیں اور کسی اور کو بھی نہیں علیم بھائی ویسے یہ انڈسٹری ہے یہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور پالتے ہیں لیکن بریڈنگ والا کونسپٹ یہ بہت کم کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں اور پھر کر پاتے ہیں ویسے اگر لوگ اس شوق کو کرنا چاہیں اور شوق سے بڑھ کے اس کو بزنس کی طرف کرنا چاہیں تو یہ کتنا فروٹفل کتنا ان کے لئے مددگار اور کتنا ہائی ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے بلکل دوست اصل میں دیکھا جائے تو یہ وائلڈ کے اندر ختم ہو چکے یہ اوریکس جتنے بھی ہیں یہ سارے سہرہوں کے اور ڈیزرٹ کے ہی تھے وہیں پیدا ہوئے تھے وہیں کے تھے لیکن اب یہ وائلڈ میں ایک بھی نہیں ہے یہ ختم ہوئے آپ کہیں کہ جنگلات ختم ہوئے جا رہے ہیں پانی کا مسئلہ گھاس کا مسئلہ پہلے تھے شکار سب سے بڑا مین شکار تو اس کے سارے بریڈ ختم ہو چکے یہ جتنے بھی ہیں اوہرکس ہیں یہ فیملی ہے یہ سارےے سارے سارے کے سارے کے پیٹیف بریڈ مہیں اب آپ ایک بکری پا لتے ہیں وہ سنان پھچیس هزار روپے کی بکری ہے اب وہ بچہ دیتی ہے تو انسکا بکری آپ کو سال کے بعد کھائے گی اتنا ہی وہ یہ کھائے گا اتنا ہی ایک بکری کھاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایکسپینسو چیز ہے تو اس کا بچہ ایکسپینسیب بکتا ہے آپ ایک بکری پالیں گے پچھے سے اگر پچھے سے پانچزار بکھ جائے گا اگر بڑا ہوگا ہے پچھے سے ہی بکھ جائے گا اسی طرح اگر آپ یہ پالتے ہیں تو اس کا بچہ یہ کھائے گا بھی اتنا اس کی بکھی ہے اور اتنی ہے اور یہ بڑے ہوگا اس کا بچہ جتنے کا یہ ہے اتنے کا ہی بکھے گا تو یہ ایک بڑا سی بڑی انویسمنٹ ہے اور بڑا پروفیٹ ہے اور جو بندہ عام بکری پال سکتے ہیں ہم لوگ پاکستان میں اور ہم لوگ مسلمان جائیں ہم لوگ کے ساتھ تو ہم لوگ پالتے ہیں ہر پوری زندگی ہم لوگ نے پالی ہے ہر کسی کو پتہ ہے ہر بچے کو گھر میں چلے جائیں گے نا پتہ ہے بکرا کیسے پالتے ہیں گاس کاتا ہے یہ کاتا ہے تو اسی طرح اس کا کونسپٹ ہے تو ایزی بریڈ ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت پروفیڈبل آئیٹم ہے اور ان فیوچر کیونکہ ابھی سعودیہ میں دوبائی وغیرہ میں لوگوں کے پاس ہیں اگر اللہ نہ کرے وہاں وائرس آتا ہے کوئی آتا ہے اگر وہاں ختم ہوئے تو وہاں سے ہی ری امپورٹ مانگیں گے اور یہ ابھی تک وہاں سے نکلے نہیں تھے یہ تقریبا ابھی نکلنا وہاں سے شروع ہوئے ہیں تو ابھی تک یہ دنیا میں ریئر ہے اس کے لئے کیا لائسنس لائسنس بہتا ہے؟ بالکل لائسنس ہے زیادہ مہنگا ہے یہ دو ہزار روپے سال کی پیس ہے لائسنس کی وائل لائف کی تو وہ رینیو کرنا ہے؟ ہر سال رینیو کرنا ہے دو ہزار روپیس ہے کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ ہے نہیں جو یہ رکھے گا وہ دو ہزار روپے بھی ظاہر سی بات ہے اور یہ اب کیونکہ جانور بھلے سے پالنا آسان ہوگا لیکن ہے تو ڈیلیکٹ نا ہے تو نازک اور ہے بہت ہی زیادہ بہت کام ، پوراں ن lacis تم پھائے ہیں اک씩مسیو بیماری ساتھ بھی اور بیماری ضروری ہیں جنرے والے والڈا انہیں بھی کہ جوۃی betweenدر ہیں اس کے ایٹموسیار کے ساپس یہارے والےeeڈرہ وقت ذائبہ stubborn یہ بکری کی طرح نہیں ہوتے ہیں ان کو اتنا کھانا رکھو کہ سارے دن پر کھائیں یہ بتاہیں گے نہ کھائیں گے ایک معنی اور ان کو ان کو حضورتی طاقت دیا سنهای ت ideological ان اللہ نے ایک طاقت لی ہے اپنے جسم کو گرم رکھتے ہیں جب گرمیاں آتی ہیں تو آپ کو بالکل وائٹ کر لیتے ہیں کہ دھوب ریفلیکٹ ہو کے چلے جائے تو یہ ان کو زیادہ گرمی بھی نہیں لگتی اور اس طرح ان کو زیادہ سردی بھی نہیں لگتی اور یہ جنگلی حیات ہے تو اس کو بارش میں اس میں اس میں کلامیٹ اکلایب میں کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ دو تو نسلیں ہم نے دیکھنا ہے ایک تیسری نسل بھی آپ کے وہ سب سے بڑی نسل ہے اور وہ تقریباً اگر اس کا بیٹ دیکھیں گے تو یہ 140 kg ہے وہ جو ہیں وہ اپراکس 210 سے 230 kg ایچ پیس ہوتا ہے ایچ پیس ہوتا ہے وہ بھی بریڈر ہے آپ کے وہ بھی بریڈر ہیں اور وہ ان سے کافی بڑے ہیں ان کے ہونڈز بھی ان سے کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ جان میں بھی ان سے زیادہ ہیلتی ہیں تو ہم چل کے دیکھیں آئیں چل کے دو نسل ہم نے دیکھ لی اب یہ تیسری اور سب سے بڑی ہے یہ کیا کہلاتی ہے اس کا نام انگلیش میں اسکی میٹر اورکس ہے اور اس کو عربی زمان میں سہارا اورکس کہتے ہیں کیونکہ یہ سہارا ڈیزرٹ کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کا بھی لگ بگ وہی معاملات ہیں کھانے پینے سے لے کے سہارا اورکس فیملی ہے یہ سردیوں میں زیادہ ڈارک کلر گولڈن کلر کی ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں بلکل تقریباً گولڈن کلر جس کا ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اچھا آگے کیا پلانز ہیں آپ کے یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھے کیونکہ اب ہم پیشے بات کر رہے تھا آپ نے بتایا کہ بڑا سرپرائز آنے والا ہے تو وہ سرپرائز بتائیں ابھی میری شپنٹ آرہی ہے وہ بھی دوبائی سے آرہی ہے جراو ہیں زیبرا ہیں اور کافی قسم کے اور حیران ہیں ابھی تک پاکستان نہیں آیا جس میں سیبل ہے گریٹر کوڈو ہے اور بلش بک ہے اور اس کے علاوہ بور گوٹس ہیں بکرے کی ایک نسل ہے جو ورلڈ کے اندر فیموس ہے میٹ پروڈکشن کے حوالے سے وہ سب سے زیادہ دنیا میں میٹ جلدی گین کرتی ہے وہ بکرے ہیں فیلو ڈیرز ہیں اور بھی کافی قسم کے بہت سارے ہیں جب جراف آئے گا تو لازمی ہم تو بہی دوبار آئیں گے کیونکہ ابھی تک تو بخرید پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شور آتا ہے گائے آئی گائے اور پھر آف لوڈ ہوتی ہے جراف آف لوڈ ہوتی ہے جراف آف لوڈ ہوتی ہے وہ ایک بڑا زبردست سین ہوگا صرف یہی رکھے ہیں آپ نے یا پھر دیگر پرندے شرندے بھی ہیں میرے پاس اصل میں جانوار آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں میرا اپنا بھی فام ہے وہاں میں نے کلیکشن کے لئے رکھا بھائے کبھی انشاءاللہ قائم ملا وہاں بھی لے گی چلوں گا اس کے لاوہ لاما الپاکا چھوٹے بلکل دنیا کے چھوٹے گھوڑے ہیں اس سے پہلے وہ بھی آئے تھے اور ڈگ 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 ہرہ نے کافی قسم کے فیزنٹس ہیں کافی قسم کے اور یورپ سے بریڈ آتی ہیں وہاں ہیں توتے آتے ہیں باقی دنیا میں دیکھیں علیم بھائی تو چڑیا کر جو ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں لے کے چلے گا آپ تو بھائی چلے جائیں تو اب تو ان کا جو مرین ورلڈ ہے وہ اتنا زبردست ہے ان کے جو زوز ہیں وہ اتنے زبردست ہیں ابھی ہمیں پاکستان کو اس لیبل دا کھانے میں کتنا ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا اصل میں جب تک یہ پرائیوٹ پرائیوٹائز نہیں کرتے ہیں اگر پرائیوٹ سیکٹر کو دے دے کسی کو تو وہ تو پروفیٹیبل آئیٹم بھی ہوگا آپ کی بریڈ کریں گے دنیا بریڈ کر آکے سیل کر رہی ہے آپ کے پاس جب اتنی فیسلیٹی رہیں تو آپ بھی بریڈ کر آکے اسی ریمنیو نکال کے اور بریڈ دال سکتے ہیں باز یہ وہی ڈاکٹر پرانے ڈاکٹر رکھے ہیں جن کو کوئی ڈگری وغیرہ ہیں کسی کے سوڑ سپارش میں گسے ہیں تو ان کو جاندو لوگ کے بارے میں پتہ ہی نہیں یہ وہ تو پڑا لکھا ہے سٹاپ ہوں پوڑا بریڈ سٹاپ ہوں اور تو چے ابھی ایک ادھر رہتے ہوئے یا اس کے لابے بھی آپ کے باز ایک چھوٹا ہے اپنا ہی ہے نا اپنے ملبوتے پہ اگر آپ ایک پرائیوٹ وندہ اپنے ملبوتے پہ بریڈنگ سینٹر آکے کام کر سکتا ہے چڑیے اگر میں کام نہیں ہوسکتا ہے بلکو آپ دیکھو ڈگری حال ہے توتوں کی بریٹ کر آگے لوگ پیسے کما رہے ہیں ہم دھنی چلا رہے ہیں یہاں پر آپ پورا زو ہے آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے کوئی وائد لائف والا کوئی تنگ نہیں کرتا ہر قسم کا سہولت ہے آپ کے پاس وہاں پر اگر آپ لاسٹ شو کرو تو وہ تو ایک غلطی ہے آپ چاہو تو وہاں پر پروپیشنل بریڈنگ کر سکتے ہو آگے اس طرح کا اراد ہے کہ اپنا کوئی پرائیوٹ زو کر کے اور اس میں اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی آنے کا موقع دیں کوئی ایسا کوئی پلان ہے میں لوگوں کے زو بنا کے دے رہا ہوں کافی لوگوں کو فارم آسل بنا کے دے چکا ہوں ایوین ڈی ایچ اے ملتان میں جو ڈی ایچ اے ملتان وہاں پر زو بنایا ہے زو 360 اس کے ہنڈرڈ پرسن انیملز میں نے پروائید کر رہے ہیں اس کا جو انفرسٹرکٹر ہے جو ڈیزائنگ ہے وہ تک میں نے ان کو گائیڈ کی تھی کہ اس طرح بنائیں تو میں لوگوں کو بنا کے دے رہا ہوں جس طرح کا کانٹریکٹ مل جائے وہ پورا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت شکریہ اور اس باتے کے ساتھ کہ وہ جراف جب انلوڈ ہوگا تو ہم ضبور آئیں گے حاضر انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو علیم بھائی موجود ایسے کئی لوگ ہیں اس شہر میں کہ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ چھڑیا گھر میں بھی لوگ جاتے ہیں تیس روپے چالیس روپے بیس روپے کا ٹکٹ دیتے ہیں دوسری جانب لوگوں کو اتنا بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس آگے اس سے بھی زیادہ کے جانور لے کر آتے ہیں تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا شوق ہے اور تو آپ ایک کام ضرور کریں چھوٹے سے سٹارٹ کریں اور لاکھوں کا نہ سوچیں چھوٹے سے سٹارٹ کریں نہ صرف یہ کہ یہ اسٹریس کو بڑا ریلیف کرتی آپ کو جانور پالتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا ایک جانا لنک ہو جاتا ہے اچھا اب ہم اس سیگمنٹ کا کریں گے اختتام کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ پیسے سے آکے اور سینگ نہ گسا دیں تو آپ نے دیکھا میں کہ کیا کیا کچھ ہمارے لوگوں کے شوق ہیں اور شوق کا کوئی مول بھی نہیں اور دیکھیں فیصل کی انہوں نے کتنے پیار سے اور کتنے تمیز سے رکھے ہیں بعض لوگ جانور رکھتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے وہ خود جانور بن جاتے ہیں